اسلام علیکم آج کی ویڈیو میری ہیر ہائیلائٹس پہ ہے اور یہ کیپ سٹیکنگ ہے تو اینڈ تک آپ میری ویڈیو لازمی بات کیجئے گا کیونکہ اس میں میں آپ کو فول ٹپس اور ٹیکنیکس بتاؤں گی اور کافی ایزی ویسے آپ کو آرام سے بتاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ بھی آسکے اور آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کونسا پروڈیکٹ کا بھی یوز کریں اس کے ساتھ میں آپ کو ٹائمنگ بھی بتاؤں گی کہ آپ کے ورجن ہیرے تو آپ کتنا ٹائم رکھیں اور اگر آپ کے مٹیلک ہیرے تو آپ نے کتنا ٹائم رکھنا ہے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ اینڈ تک لازمی واج کیا کریں بعد میں آپ مجھ سے پروڈیکٹ کا پوچھ رہے ہوتی ہیں ٹائمنگ کا پوچھ رہے ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ ایسی بھی ٹپس ہیں اور ٹرکس آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ گھر میں بھی کر رہے ہیں تو آپ کو کس بات کا حیاء رکھنے اور کون سی پروڈیکٹ آپ یوز کریں بالوں کو اچھی لک دینے کے لیے بالوں کو فریش کرنے کے لیے میں نے ہلکا سا نیچے سے بالوں کو ٹرم کی ہے اگر آپ بھی بالوں میں کوئی بھی کٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہائی لائٹ سے پہلے ہی آپ کٹ کر لیں اس کے بعد آپ ہائی لائٹس کریں تو میرے پاس یہ ورجن ہیر ہے بالوں کو اچھی طرح سیدھا کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کیاپ اپلائی کرنی ہے ڈیسپوزل کیپ آپ کے پاس ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ پروفیشنل کیپ ہے تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بالوں کو کیسے نکال لیں سب سے پہلے جب آپ بال نکالتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے تھن ہائی لائٹس کرنی ہے تھک کرنی ہے تو اس کے مطابق ہم نے ہول میں سے بال نکال لیں تو اگر آپ نے پتلی پتلی کرنی ہے تو آپ ایک ہول چھوڑ کے نیکسٹ ہول سے بال اٹھائیں لیکن کونٹیٹی آپ نے بالوں کی سب میں سیم ہی رکھنی ہے تو آپ نے اس طریقے سے ہیر نکال لیں کہ کلائنٹ کو درد بھی نہ ہو زیادہ زور زور سے آپ نے بالکل بال نہیں نکال لیں اسے ایک تو بال ٹوٹے گا دوسرا اس کے اگلی بندی کو درد بھی ہوگا تو اس لئے آپ جب ہائلائٹس کے لئے بال نکال رہے ہیں تو ایک تو آپ اپنا ہاتھ تھلکا رکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ سب ہول سے بال برابر نکالیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بتانے کے لئے کہ زیادہ اگر بال آ جاتے ہیں تو آپ نے اسے کیسے بالوں کو موو کرنا ہے کسی بھی ہول سے اگر بال زیادہ آ جاتے ہیں تو آپ نے اسی وقت نیچے سے ٹول کی مدد سے بالوں کو واپس کرنا ہے اور اگین اپنے بال اٹھانے ہیں اسی طرح کرتے کرتے آپ نے سارے سڑ کے بال اٹھا لینے ہے یہ فرانٹ سائیڈ سے میں بالوں کو اٹھا رہی ہوں تو فرانٹ سے یہ ہے کہ اس کے آر ایڈی بالوں کی کٹنگ ہوئی ہوئی تو اس لیے تھوڑ سے پتلے پتلے میں نکال رہی ہوں لیکن جب میں فل ہیٹ کے نکال لوں گی تو میں سب چیک کروں گی اور سارے برابر کونٹریٹی میں جب تک نہیں ہوتے تو میں اس میں کوئی بھی بلاؤن کوئی بھی کلر اپلائی نہیں کروں گی کافی نیٹ اور آرام آرام سے آپ نے کام کرنا ہے اور آپ نے اس بات کا بھی خیار رکھنا ہے کہ جس کیپ سے آپ کہا رہے ہیں تو اس کے جو ہول ہیں وہ زیادہ کھل لینا ہوتا کہ نیچے والے بالوں میں کلر نہ جائے آپ چاہے فوائل سے ہائیلائٹس کروا لیں یا کیپ سے ہائیلائٹس کروا لیں دونوں میں کافی میند لگتی ہے اور آم کلر سے یہ بہت زیادہ ڈیفرینٹ بھی ہے اسی لیے اس پر ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے کافی قریب سے میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا بھی رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ بھی آسکے کہ جو کام ہیر کا ہوتا ہے وہ اتنا ایزی نہیں ہوتا جتنا ایزی لیا جاتا ہے اور کافی کیر سے یہ کام کرنا پڑتا ہے اب تقریباً آل ایور ہیڈ سے میں نے بالوں کو اٹھا لیا تھا تو اگر کسی جگہ مجھے کمی بیشی لگ رہی ہے تو میں اگین اس جگہ سے بال نکال رہی ہوں یہ دیکھیں اچھی طرح بال نکالنے کے بعد ہی آپ نے پروڈیکٹ کو مکس کرنا ہے تو آج میں جو پروڈیکٹ مکس کر رہی ہوں وہ سافٹ ٹچ والوں کا ہے کونٹیٹی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ بار بار کوسٹن کیا جاتا ہے کہ آپ نے کون سا پروڈیکٹ جیوز کیا ہے کتنی کونٹیٹی جیوز کیا ہے حالانکہ بتاتے ہیں لیکن اینڈ تک آپ ویڈیو نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے آپ بار بار کوسٹن کرنا شروع کر دیتی ہیں تو آج میں پراہ پروڈیکٹ بھرسztویز کے لوچے ڈیوز کیا ہے ایک چمچ اگر آپ نے ڈیویٹ پروڈیکہ بھرے ہیں اور آپ نے جیسے ہی مکس کرنا ہے اسی وقت آپ نے اسی وقت آپ نے اپلائے کر دینا ہے اور آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو آپ نے پیسٹ بنایا ہے وہ اس طرح سخت سخت نہیں ہونا چاہیے ایک رننگ سا پیسٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ بالوں میں اچھی طرح اپلائے ہو سکے اور اس پیسٹ کو پھولنے سے پہلے ہی آپ نے بالوں میں اپلائے کرنا ہے تاکہ وہ ہیڈ میں کم ٹائم میں زیادہ اچھا ورک کر سکے تو جب آپ نے لگانا ہے تو آپ نے ہیڈ کی بیک سائٹ سے شروع کرنا ہے اور چاروں طرف آپ نے اچھی طرح لگا لینا ہے جب آپ چاروں طرف اچھی طرح لگا لیں گے تو آپ نے اگین بھی چیک کر لینا ہے کہ کوئی بال مس تو نہیں ہو گیا کیونکہ فلی آپ نے اینڈ تک بالوں کو لگانا ہے اچھی طرح لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابھی تو میں بریش سے لگا رہی ہوں لیکن آپ ہاتھوں سے بھی اسے اچھی طرح مکس کر لیں کیونکہ فوٹی والیوں میں تو آپ گلافز کا بھی خاص خیار رکھیں یہ دیکھیں اچھی طرح میں نے بریش سے لگا لیا تھا اب میں نے ہاتھوں سے دوبارہ سے مکس کر لیا تھا کہ کوئی بھی بال رہ نہ جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جب آپ کنفرم ہو جائیں کہ سارے بالوں کو لگ گیا تو آپ اس کے اوپر ایک کیپ شاہ دیں اس سے یہ ہوگا کہ ایک اچھا رزلٹ آئے گا ایک تو کیپ لگا دیں ہیٹ سے یہ ہوگا کہ پندرہ سے بیس منٹ میں آپ کو ایک اچھا رزلٹ ملے گا اور پندرہ سے بیس منٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تین دفعہ ہیٹ دینی ہے ایک دفعہ پہلے ایک دفعہ دس منٹ کے بعد اور ایک دفعہ انٹ پہ جب آپ کیپ اتارنے لگیں گی ورجن ہیر پہ آپ نے زیادہ سے زیادہ پندرہ بیس منٹ کا ہی ٹائم دینا ہے اس سے زیادہ نہیں اگر اس سے زیادہ ٹائم رکھیں گی تو بال خراب بھی ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کے مٹیلک ہی ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ تیس منٹ ابھی جو آپ کے سامنے رزلٹ ہے یہ پندرہ منٹ بعد کا ہے لیکن میں نے پانچ منٹ اور رکھوں گی تاکہ یہ یلو یا اورنج پگمٹ جو ہے ختم ہو جائے بالکل کافی اچھا سافٹ آچ کا یہ پروڈیکٹ ہے آپ بھی لازمی ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں یہی رزلٹ چاہیے تھا یہ دیکھیں یہ میڈیم سی ایک ٹون ہے جو آ لیول تقریباً ورل لیول پر یہ لوگ یہی ٹون پسند بھی کرتے ہیں اور زیادہ لوگ کرواتے بھی ہیں اس کو میں نے جب واش کیا ہے تو یہ والا میں نے کیونکہ کیل بلو شیمپو یوز کیا ہے تاکہ اس میں جو ییلو اورنج پگمٹ ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں ابھی یہ بال گلے ہیں اچھی طرح آپ نے بالوں کو ڈرائے کھا لینا ہے کیونکہ اب بالوں کو میں نے نیوٹلائز کرنا تھا نیوٹلائز کرنے کے لیے میں نے جو کلر یوز کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے اچھی طرح آپ نے بالوں کو ڈرائے کھا لینا ڈرائے کرنے کے بعد آپ نے بالوں میں وہ کلر اپلائے کرنا ہے تو نیوٹلائز کے لیے میں نے یہاں پہ لیا تھا یہ جو آپ کو کیونے کا ٹین نمبر نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ والی ہائلائٹس انہوں نے کروانے تھے یہ دیکھیں ٹین والا اور اس کی مکسنگ میں نے میں جو کرتی ہوں وہ میں کیونے کے ہی ایکٹیویٹر سے کرتی ہوں آپ چاہیں تو کیونے کا ٹین والیم بھی لے سکتے ہیں اور ٹونٹی والیم بھی لے سکتے ہیں اور اسے ٹین منٹ ہی رکھنا ہے یہ تھے کہ میں نے ٹین نمبر لیا ہے کیونے کا اور ایکٹیویٹر سے میں نے اسے اچھی طرح مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد میں نے جب بالوں پہ اپلائے کرنا ہے تو میں نے ٹین منٹ کے لیے وہ بال رکھنا ہے آلریڈی شیڈ آیا ہوا تھا لیکن اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے جب یہ ایکٹیویٹر ہم یوز کرتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے بالوں کے جیسے ہمارے سکن کے پولز اپن ہوتے ہیں اسی طرح بالوں کے بھی جو پولز ہوتے ہیں انہیں کلوز کرنے کے لیے ہم یہ نیوٹلائز بالوں کو کرتے ہیں میں نے لاسٹ ویڈیو میری ٹو ملین کے پاس جانے والی ہے اس میں بھی میں نے ہائلائٹس کیے تھے بہت آگے میری ویڈیو گئی ہے اس میں بھی میں نے اینڈ سے ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی تھی اس لیے میں نے انہیں کلر کا نہیں بتایا تھا تو بار بار کوششن کر رہے تھے بار 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 بول لے تھے کہ آپ نے بالوں کو نیوٹلائز نہیں کیا نیوٹلائز بالوں کو کیا تھا لیکن جب ہم اتنی میند سے یہ ویڈیو جو بنائی ہے میں نے یہ نائن ٹین منٹ کیا لیکن اس پہ جو ٹائم خرچ ہوتا ہے وہ چار سے پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں تو کچھ چیزیں مس بھی ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ میں نے دوبارہ سے بالوں کو واش کا لیا اب جو سیکنڈ دفعہ میں نے واش کیا تو جسٹ میں نے ماسک لگایا ہے تو ماسک میں آپ کو دکھا دوں گی جو ماسک میں نے لگایا ہے تو آپ بھی کوئی بھی ماسک لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک ٹپ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ بالوں کو ڈرائی آپ نے کیاپ سے نہیں نکالنا آپ نے بالوں کو گیلا ہی کیاپ سے نکالنا ہے گیلا بال ایزی لی نکل بھی جائے گا اور اس کے ساتھ درد بھی نہیں ہوگا نہ بال ٹوٹے گا ہر بندے کی اپنی اپنی چائز ہوتی ہے جو کلائنٹ کی مرضی ہوتی ہے اسی کے مطابق ہائی لائٹس بھی کیا جاتے ہیں لیکن جب کمینٹ سیکشن میں آپ لوگ بھوڑ رہی ہوتی ہیں کہ اس پہ یہ کلر آنا چاہیے اس پہ یہ آپ نے کلر اپلائی کیا یا یہاں پہ نوٹرلائز نہیں کیا یہاں پہ آپ نے ماسک اپلائی کرنا تھا تو اصل میں جب ہم ویڈیو بناتے ہیں تو بگنرز کے لیے ہوتی ہے جن کو تھوڑا بہت نالج بھی ہوتا ہے تو جو چیز اس میں میسنگ بھی ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز یہاں پہ میسے تو ہم نے وہ بھی لگانی ہے تو اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہوتی جتنی کمنٹ سیکشن میں آکے سب لوگ بول رہے ہوتے ہیں تو میری پہلے والی ویڈیو جو ہائی لائٹس کے وہ بھی باش کیجئے گا تو آج کی ویڈیو بھی امید آپ کو پسند آئے گی ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنے بالوں کی لازمی کیر کریں اللہ حافظ